اچھا کل ہم برانچز آف بائیالوجی کو ڈسکس کر رہے تھے تو اب ہم آگے لیکچر پڑھتے آگے ڈسکسن کرتے ہیں بائیالوجی کی پردر برانچز جو پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی اس کو آج پڑھیں گے تو ایک آپ کے پاس برانچ ہے بائیالوجی کی جس کو ہم کہتے ہیں پیراسیٹالوجی ٹھیک ہے اب پیراسیٹالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیراسائٹ کے اور پیراسیٹیزم کے سارے ایسپیکٹس کو پڑھتے ہو بھائی یہ پیراسائٹ اب کیا چیز ہے پیراسیٹیزم کیا چیز ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اورگینزم ہے نا لیونگ اورگینزم تو وہ ایک فور اگزیمپل یہ ہے آپ کے پاس موسکیٹو ٹھیک ہے اور جو موسکیٹو ہوتا ہے یہ آپ کو کھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بلڈ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ موسکیٹو آپ کا بلڈ لے رہے آپ کے بلڈ کو سک کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فون کو لے رہا ہے نا آپ سے فائدہ لے رہے بدلے میں آپ کو اچنگ ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اب نارمل جو موسکیٹو ہے وہ تو خیر ہے وہ تو صرف بائٹ کریں گے اور آپ کو اتنا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا ہاں لیکن ایسے آپ کے پاس موسکیٹوز جو کہ ملیریا کازنگ ہے ٹھیک ہے جو کہ فیمل اینوفلس موسکیٹو ہے اس کی وجہ سے ملیریا کاز ہوتا ہے تو اگر وہ آپ سے بلڈ لیتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ پھر آپ کے باڈی کے اندر ایسے جراسیم ایسے ڈیزیز کازنگ ایجنٹس چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ملیریا ڈیزیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا جو ڈینگی والا ہے تو وہ بھی خون بھی لیتا ہے اور ساتھ میں ڈینگی کے وائرس کو بھی چھوڑ دیتا ہے آپ کے بلڈ میں تو پیرسائٹ کیا ہے کوئی بھی ایسا آرگینزم کوئی بھی لیونگ آرگینزم جو کہ اپنے ہوسٹ سے فائدہ لیتا ہے اور بدلے میں اس کو نقصان دیتا ہے جیسے آپ کا کوئی بڑا سیلفش سا خودغرد سا دوست نہیں ہوتا اسی طرح پیرسائٹ بھی ہوتا ہے جس بھی آرگینزم پہ پیرسائٹ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹ ٹھیک ہے جس بھی آرگینزم پہ پیرسائٹ رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہوسٹ اور وہ آرگینزم جو کہ اس کے اوپر رہتا ہے اس سے فائدہ لیتا ہے اس کے اندر رہتا ہے اس سے فراق حاصل کرتا ہے یا شلٹر جو بھی جس بھی طرح کا فائدہ لیتا ہے اسے ہم پیرسائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پیرسٹولوجی کیا ہے وہ برانچ بیالوجی جس میں آپ پیرسائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں میں نے آپ کو ایک ایک ایگزمپل دی موسکیٹو کی طرف بہت سے پیرسائٹ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس جو ہے تو کچھ اس طرح کے جانورے جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں بدلے میں بیماری کا آس کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے پیرسائٹ ہیں ٹھیک ہے بیکٹیریاز ہیں کچھ وائرسز ہیں تو آپ پیرسائٹ کے بارے میں پیرسٹیزم کے بارے میں سب کچھ پڑھتے ہو تو اس برانچ کو ہم پیرسٹولوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہے سوشیو بائیولوجی سوشل ہم کسی چیز کو کس چیز کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو معاشرہ ہے وہ انوال ہوتا ہے تو سوشل بائیولوجی میں ہمارے پاس سوشل بیہیوئر ہم پڑھتے ہیں کچھ انیملز کا انسانوں کا ٹھیک ہے اب سوشل بائیولوجی میں آپ کیا کرتے ہو آپ انسانوں کا دیکھتے ہو کہ ان کا سوشل بیہیوئر کیسا ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں جیسے پیرنٹس ہیں تو وہ بڑے ہونے تک بچوں کی ریرنگ کرتے ہیں جب وہ انفرنٹس ہوتے تب بھی ان کے ٹیک کیئر کرتے ہیں اس طرح اگر آپ ہنی بیز کو دیکھو تو وہ بھی سوشل انسیکٹس ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کیسے سوشل انسیکٹس ہے وہ سوسائیٹی کے فارم میں رہتی ہیں ہنی بیز انسان بھی سوسائیٹی کی فارم میں رہتا ہے ہنی بیز بھی ایسے رہتے ہیں ہنی بیز میں ایک کوین ہوتی ہے ڈرونز ہوتے جو میل ہوتے وہ صرف وہ ایکس کو فرٹیلائز کرتے اور کوین جو ہے نا ایکس کی حفاظت وغیرہ کرتی ہے تو ہنی بیز جو ہیں یا باقی جتنی بھی بیز ہیں وہ سارے کے سوشل انسیکٹس ہیں اس طرح اس طرح اینٹس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اینٹس میں بھی کنگ کوین اور ورکرز ہوتے ہیں آپ کو تو ساری چونٹیاں ایسے نظر آتی لیکن ان کی بھی یہ بھی سوشل انسیکٹس ہیں اور یہ جو ہے تو آپ کے پاس سوسائٹی کے فرم میں رہتے ہیں اب سوسائٹی کے فرم میں بھی رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے تو اپنی سوسائٹی کو بھی فائدہ دیتے ہیں انسانوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں اب سوشل بائیولوجی میں ہم دیکھتے کیا ہے بیسکلی ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ فائدہ مند کیا کیا ریلیشنشپ ہے انیملز کے کیونکہ ایک ہی جگہ میں رہ رہے ہیں یعنی ہم نے کہا نا کہ ہنی بیس بھی ایک سوشل سوسائٹی کے فرم میں رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں سوشل انسیکٹس ہیں اس طرح آنٹس بھی سوشل انسیکٹس ہیں ترمائٹ جس کو آپ کہتے ہو جو دیمک ہوتے جو وڈ کو کھاتے تو وہ بھی سوشل انسیکٹ ہیں ان کی بھی پوری کالونی ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ پر جب رہتے ہیں تو ان کا کیا کیا فارمکولیجی کہتے ہیں فارمکولیجی جتنی بھی دوائیاں وغیرہ آپ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری فارمیسی ہے سکن کریمز یوز کرتے ہیں ملٹیپل چیزیں تو فارمکولیجی آپ کے پاس سائنٹیفک سٹیڈی ہے ڈرکس کی ڈرکس کون سے ڈرکس دوائیوں کی بات ہو رہی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اور پھر ان دوائیوں کا ایفیکٹ یومن باڈی پہ دیکھیں پہلے جو انٹی بیارٹیکس اور جو چیزیں استعمال ہو رہی تھی تو وہ انسان کی جسم پہ اثر کرتی تھی لیکن کیونکہ آج کل لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں خود خود سے دوائیاں کھا رہے تو بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو رہے پھر ان پہ وہ دوائیاں اثر نہیں کرتی ٹھیک ہے یا اگر کوئی دوائی تیار بھی کر لی ہے کسی فارمکولیجس نے کسی کمپنی نے دوائیوں کے تو وہ پہلے اس کو انیمل پہ ٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ایفیکٹ انسان کی باڈی پہ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ لاؤنچ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دارکلی تو بیسیکلی فارمکولیجی میں کیا ہے آپ دوائیوں کے بارے میں پڑھتے اور دوائی کا کیا کیا اثر ہو رہا ہے انسانی جسم پہ وہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہو کہ جب آپ نے کوئی دوائی دی ٹھیک ہے پہلے تو اس دوائی کی سنتیسز کیسے ہوئی تو اس کے بعد جسم میں جب وہ دوائی پہنچی تو اس کی بریک ڈاؤن کیسے ہوئی اس کے بعد اسی انسان کے جسم میں وہ دوائی کھانے کے بعد کیا کیا بائیلوجکل ایکٹیویٹیز ہوئی کیا چینجز آئی ٹھیک ہے اور اس کے اثرات کیا کیا تھے اس کے جسم پہ اور ڈرگ اپنی جگہ پر ڈیلیور ہو گیا کیونکہ بعض دوائی ہوتی وہ ہم صرف پیٹ کی خرابی کے لیے کھاتے لیکن لئے تو ساری دوائیاں مو سے ہیں تو وہ پھر اپنے ٹارگٹ سائٹ پہ پہنچتی ہے اور اپنا اثر کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ڈرگ ڈیلیوری کو بھی پڑھتے ہیں اس میں اچھا اب آپ کے پاس یہ جو بائیولیجی ہے ہم نے اس کی چند برانچز تو پڑھ لی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہی ساری بائیولیجی ختم ہوگی اس کے اور بھی بہت زیادہ برانچز ہیں اب بائیولیجی کا جو ہے تو باقی فیلز کے ساتھ بھی کچھ ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے بائیو فیزکس بائیو فیزکس جو ہے نا اس میں آپ بائیولوجیکل فینومناز جو بھی ہو رہے بائیولوجیکلی کوئی بیمار ہو رہا ہے یا کسی بارڈی میں کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ بائیولوجیکل فینومناز کو سمجھتے ہو پرابلمز کو سمجھتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پرنسیپل اور ٹیکنیکس فیزکس کے یوز کرتے ہو جیسے ہم لوگ ایم آر آئی کرتے ہیں سیٹی سکین کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے سیٹی سکین اور ایم آر آئی تو ایکسری مشین کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ فیزکس کے فینومناز کو یوز کریں لیکن ہم انسان کی دیفرنٹ آرگنز کو دیکھنے کیلئے ابزرف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب فیزکس کے پرنسیپلز کو ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہو بائیو لوجیکل فینومناز کو فینومناز کے کوئی بھی چیز جو کہ ہو رہی ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہے بائیو لوجیکلی اچھا ایٹیز یوز ان فیزیولوجی اب بائیو فیزکس کو ہم کدھر استعمال کرتے ہیں فیزیولوجی میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد بائیو انرجی ہے بائیو مینز لائف ان انرجی کی بات ہو رہی ہے آپ کھانا کھاتے ہو آپ پتے کھانا نہیں کھایا روزہ ہے تو بائیو انرجی ایسا ہے کوئی بھی لیونگ اورگنزم ہے جو اس کی باڈی کو انرجی ملی ہے جو انرجی ملتی ہے لیونگ اورگنزم کی باڈی کو ملتی ہے ان انرجی ہمیشہ ایٹی پی کے فرم میں ملتی ہے ایڈین وسین ٹرائی فوسفیٹ پودے کس طرح سے جو ہے تو سن لائٹ کو جو ہے گلوکوس میں کنورٹ کر لیتے کیونکہ پرائیم ری پروڈیوسر دنیا میں جو سب سے پہلا فود ہوتا ہے انرجی ہوتی ہے اس کو گرین پلانٹس ہی بنا رہے تو بائیو انرجی میں مطلب آپ ساری انرجی کی بات کرتے کس طرح سے انرجی سن لائٹ سے لی اس سے فودوں نے خوراق تیار کی پھر وہ خوراق جانور نے کیسے لی وہاں سے انسانوں تک کیسے پہنچی تو یہ سباب بائیو انرجی پڑھتے ہو ایٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ کے بارے میں پڑھتے ہو کیونکہ باڈی جو ہے انرجی کو اس فارم میں یوز کرتی ہے اور بیسکلی کھانے سے گلوکوس بن جاتا ہے اور پھر وہ گلوکوس جو ہے اس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ انرجی پیکٹ ہے اس کے بعد نیورو سائنس اب نیورو سائنس کیا چیز نیورو سائنس میں آپ نیورون کے بارے میں دماغ کے جو نیورو نیورو کس طرح سے کام کر رہے کیا ہو رہے دماغ میں بھی بھی الیکٹرسیٹی پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کیسے الیکٹرکل ایکٹیوٹیز آپ کے برین میں ہو رہی ہے نیورو کیسے کام کر رہے نیورو ڈیفرنٹ فینومیناز میں یوز ہوتی ہے اب جیسے اگر آپ بات کرو فوٹو سینٹیس کی تو اس میں بھی لاؤ فیزکس وہ ہوتے کیونکہ فیزکس میں آپ لائٹ کے بارے میں پڑھتیو لائٹ ایبزوربشن کے بارے میں لائٹ ویبز کے بارے میں تو جیسے ہی سورج کی روشنی کسی پودے پہ پڑھتی ہے تو اس کے جو گرین لیفز ہوتے اس کے اندر ایک چیز ہوتی جسے ہم کہتے ہیں کلورو فیل کسی لئے یہ گرین ہوتے ٹھیک تو جو کلورو فیل ہے وہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے سن لائٹ کو ایبزورب کر لیتا ہے اور پھر وہ سن لائٹ جو ہے اور ساتھ میں کاربن ڈائیک سائٹ جو پلانٹ نے ایبزورب کیا ہوتا ہے اس کو لے کے تو اپنے لئے خوراق تیار کرتا ہے پودے جو خوراق تیار کرتے وہ کیا تھی گلوکوز اور آپ کو پتہ ہے گلوکوز کسی چیز کو بنانا تو کیا ہے جب آپ کے پاس پلانٹ فوڈ مٹیریل یعنی گلوکوز کو پرپیار کرتے اور اس میں ہوتا کیا ہے بیسکلی فیزکس کے لاز کو یوز کرتے ہم یہ بتا رہے تھے کہ یہ بائیو فیزکس کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس اس طرح کی فیلڈ ہے جس میں آپ بائیو لوجیکل فینومناز کو پڑھتے ہو فیزکس کے لاز میں ٹھیک ہو گئے اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے بائیو کیمیسٹری اب جیسے آپ کیمیسٹری پڑھ رہے ہو تو کیمیسٹری کے بارے میں آپ پتے کیمیسٹری میں سارے کیمیکلز کا ہم پڑھتے جیسے اگر آپ اپنے گھر میں دیکھ لو سابون کو دیکھ لو ہر ایک چیز میں کیمیکلز ہیں تو کیمیکلز صرف چیزوں میں نہیں ہے کیمیکلز آپ کی باڈی میں بھی ہیں جتنے بھی جاندار چیزیں زندہ چیزیں کوئی پودا ہے کوئی جانور ہے کوئی بیکٹیریا ہے کوئی انسان ہے ہر ایک ہوتے ہیں تو جب آپ پڑھتے ہو کہ انسان کی جسم میں کون کون سے کیمیکل چیزیں ہیں وہ کیا کیا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں تو کیونکہ آپ کیمیکلز کیمیکلز کو پڑھ رہے ہو تو بائیو کیمیسٹری ہے کس طرح سے کون کون سے پروسیس کیمیکلز کے اندر کیمیکل ریکشن کون کون سے فوٹو سنتیس اور رسپائریشن ہے اچھا یہاں پہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ وائیو کیمیسٹری میں سب سے پہلے آپ چیزوں کو پڑھتے ہو جو جو کی باڈی میں ہے پھر آپ پڑھتے کہ کون کون سے پروسیس ہو رہے ہے اس کی بیسک سٹرکٹرل اور فنکشنل یونٹ جسے کوئی بھی آرگینزم بنا ہوا ہے تو اس کا زندہ چیز سیل سے بنی ہوتی سیل کے اندر کون کون سے آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتا آرگینک کمپاؤنڈ آپ کے پاس ہر وہ چیز ویسے تو اس کی بہت سی براڈ چیز اور بہت سی چیز کہ اس میں کاربن بھی ہوتا ہے اور ہائیڈروجن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جسم کے اندر بھی کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں کونسٹنٹ پلانٹس کی باڈی جتنی بھی جاندار چیز ہیں ان میں کونسٹنٹ اندر کیمیسٹری چل رہی ہے کیمیکل ریاکشنز ہو رہے اب پودے میں جو کیمیکل ریاکشن ہو رہے وہ فوٹو سنتیسز کیا ہے کہ پلانٹ نے کیا کیا سن لائٹ کو ابزورب کیا اسے گلوکوس بنائے ٹھیک ہے اس گلوکوس کو سٹوڑ فارم میں رکھا اسے ملٹیپل چیزیں بنائی یا پھر کسی جانور نے اسی پودے کو کھا لیا انسان نے کھا لیا تو وہ گلوکوس اس طرح سے آگے ٹرانسفر ہو گیا اب ریسپائریشن کیا ہے ریسپائریشن پلانٹ میں بھی ہوتی ہے اب یہ جو گلوکوس پوٹو سنتیسز میں بن گیا ہے تو اس گلوکوس سے جس کی میں نے پریویس بات کی اڈینوس ٹرائی فوس ٹھیک ہے وہ جو مولیکیول ہے وہ جو انرجی والی چیز بنتی جس کو لیونگ اورگینزم کا جسم استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم ریسپائریشن کہتے ہے ٹھیک اس میں آکسیجن یوز ہوتا آکسیجن آپ کے پاس ہوا میں ہے گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے بائیو جیوگریفی اب جیوگریفی کی بات جب ہم کرتے جیوگریفی کا مطلب ہے جو آپ کے پاس دنیا میں جتنے خطے ہیں علاقے ہیں زمین کے بارے میں جیولوجی جیوگریفی یہ کیا ہے تو بائیو جیوگریفی میں آپ دیکھتے ہو کہ اورگینزم کی دیسٹریبیوشن کس طرح سے ہے سپیس میں اور ٹائم میں ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب کہ دنیا کے کون کون سی خطے میں کون کون سی اورگینزم موجود ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو اونٹ ہے جو کیملز ہوتے وہ سہرہ میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک اگر ہم دیکھے کہ پولر بیر جو وائٹ وائٹ سے بیر ہوتے وہ ہر ایک اورگینزم جو ہے وہ ایک خاص ایریا میں دنیا کے خاص ملک میں ہوتا ہے یا ایک ہی ملک کے کچھ خاص جگہ میں ہوتا ہے تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے تو یہ آتا ہے بائیو جیوگرفی میں ٹھیک ہے تو کیا ہے بائیو جیوگرفی جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں سپیس اور ٹائم میں آرگینزم کی ڈسٹریبیوشن دنیا کے کون کون سے لوکیشن میں کہا کہا پر کون کون سا انیمل یا کون سا آرگینزم لیونگ موجود ہے جیسے پولر بیرز ہمیں پتائی کہ صرف آرکٹک ریجن پہ ہوتے آرکٹک ریجن تو وہ ہمیشہ آرکٹک ریجن پہ ہوں گے اگر آپ ان کو یہاں پہ لے ہوگی تو وہ مر جائیں گے یہاں سروائیوشن نہیں کر سکتے ملیریا تو وہ ہمیشہ گرم علاقوں میں ہوتا ہے جس طرح پاکستان گرم ملک ہے تو یہاں پر زیادہ ملیریا ہوتے اور یہ ہمیشہ گیلی جگہ پہ رہتا ہے ٹھیک ہوگی نیکس ہے بائیو سٹیٹسٹکس اور بائیو سٹیٹسٹکس کو ہم بائیو میٹری بھی کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے سٹیٹسٹکس آپ کے پاس ایک سائنس ہے جس میں آپ میٹس کو اور فارمولا کو اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپلائی کرتے ہو سٹیٹسٹکس کو یا پھر میٹمیٹکس کے فارمولا اس کو بائیولوجی کو پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بائیو سٹیٹسٹکس یا بائیو میٹری کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ دیزائن بناتے ہو آپ کسی چیز کو انیلائز کرتے ہو غور اور فکر سے دیکھ تو اس کا جائزہ لے تو اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہو اور پھر آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے جیسے اب بہت سے بچے ہیں ہمارے کلاس میں تو ہم کہتے کہ جو تین بچے ہیں ان کا بلڈ گروپ ہے دس جو بچے ہیں تو پانچ بچوں کا او نیگٹیو ہے تو یہ کیا ہوا ہم نے میٹس کو انوالف کیا پھر ہم کوئی پرسنٹیج نکال لیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ بچوں کا ای بی بلڈ گروپ ہے اتنے پرسنٹ بچوں کا او ہے اتنے پرسنٹ بچوں کا اے ہے یا اگر کسی بائیولوجکل فینومینا کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہو تو اس کو بائیو سٹیٹسٹک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بائیو اکنومکس اب اکنومکس کیا ہے جس میں آپ دیکھتے ہو کہ اکنومی کو کیا فائدہ مطلب آپ کی کنٹری کو پیسے کمانے میں آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے تو جب بھی آپ اکنومکس کو بائیولوجی کے ساتھ کمبائن کر کے پڑھتے ہو تو اس کو اکنومک بائیولوجی کہتے ہیں بائیو اکنومکس کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے جس آپ کے پاس بفلوز ہیں مرگیا ہیں چکن ہیں تو کس طرح سے ہم ان کی خال بناتے ہیں ایکس کو بیچتے ہیں یا ہم فروٹس وغیرہ گرو کرتے ہیں تو پلانٹس وغیرہ تو جب ہم دودھ وغیرہ کو لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم بعد میں بیچتے ہیں تو بیچ کے ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہماری اکنومی میں پوزیٹیو رول پلے ہوتا ہے تو کہتے کہ کس طرح سے معیشت میں اضافہ کر رہے ٹھیک ہے اب بائیو ایکنومکس میں جو سائنٹسٹ ہوتے وہ کمپیر کرتے ہیں مطلب معازنہ کرتے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جسے میں آپ کی سسٹر کے ساتھ کمپیر کروں اور کلکولیٹ کرتے کہ اس چیز میں دس مروحیہ خرید جا ٹھیک ہے تو بائیو لوجیکل پر اس کو یوز کرتے ہیں اور یا اس طرح کروپ جو ہوتے ہیں جیسے بیٹ کورن بارلے کوئی سبزیوں کا کروپ ہو گیا تو یہ سب کیا ہے آپ کے پاس بیسکلی بائیو ایکنومکس کے ایکنومی میں وہ رول پلے کر رہے اچھا اب کیریئرز کیا کیا ہیں بائیولوجی میں کہتے ہیں کہ بائیولوجی کو پڑھنا بڑا ہی مزیدار ہے بندے کو مزہ بھی آتا ہے اس میں آپ کے بہت سارے کیریئر پارس ہیں آپ اگر بائیولوجی پڑھتے ہو تو آپ ان فیلڈز میں آگے جا سکتے ہو سب سب سے پہلے آپ کے پاس جو سارے بچوں کا کریز ہوتا ہے میڈیسن اور سرجری تو یہ آپ کے پاس میڈیسن کی فیلڈ ہے اس میں آپ کیا کر کے ہو آئیڈنٹیفائی ڈائیگنوز کا مطلب ہے کہ کوئی بیماری ہے اور آپ پتہ لگا ہو جیسے کوئی بندہ ہے آپ کے پاس آ رہے میرے پیٹ میں درد ہے میرا پیٹ خراب بھی ہے اور آپ ایک ڈاکٹر ہو اور آپ کو کہ رہے کہ میرے سٹول میں ساتھ ساتھ بلڈ بھی آ رہے تو پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو امیوک ڈائیسنٹری ہو گئے تو اس کو ڈائیگنوز کرتا ہے پھر پیٹ خراب ہونے کیلئے اس کو دوائیاں دیتے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے تو میڈیسن سرجری میں کیا ہوتا ڈائیگنوز کرتا ہے پہلے بیماری کو اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں اب سرجری میں کوئی بھی ڈیفیکٹی پارٹ ہے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ کوئی بھی آرگن جو کہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو اس کو لے کے اس کی ریپیرنگ کی جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کو پلاسٹر لگانا دانت نکال دیا اس کی جگہ آرٹیفیشل ٹیت جو فلنگ وغیرہ کرتے وہ یا اگر کسی بہت سویر برننگ وغیرہ ہوگی تو پلاسٹک سرجری ہوگئی تو پلاسٹک سرجری میں کیا کرتے جسم کا کوئی بھی حصہ جو کہ خراب ہوگئے تو اس کو واپس سے ریپیئر کرتے اور پھر اس کو ٹھیک کر دیتے یا اگر کسی کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوگئے تو اس کو سٹیچز وغیرہ لگانا آپ پریشن کرنا اچھا تو اب میڈیسن اور سرجری میں آپ کیا کر سکتے ہو آپ لوگوں نے دونوں کے لئے پہلے سیم ہی کورس پڑھنا ہوتے ایم بی بی ایس آپ ایم بی بی ایس کی اب بی بی ایس زیادہ تر بچوں کو نہیں پتہ ہوتی یہ ہے بی چلر آف میڈیسن اور سرجری یعنی آپ اپنا بی ایس کرتے ہو میڈیسن میں اور سرجری میں اور یہ جب آپ پڑھ لیتے ہو بی میڈی لی لی تو اس کے بعد آگے جا کے آپ بی ایس کر سکتے ہو اس کے بعد ہے فیشریز فیشریز بھی جو ہے تو آپ کے پاس ایک پروفیشن ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ یہاں پہ حلال ہیں فیش اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں بنگلہ دیش وغیرہ ہو گئے وہاں پہ کافی زیادہ فیشریز کا سکوپ وغیرہ ہے تو فیشریز میں کیا ہے کہ ایکوہ کلچر کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نیچری دریاؤں سے یہ جا جا کے بس فیشیز کو پکڑ پکڑ کے لارہے اور انہیں کو بیچ رہے انہوں نے آرٹیفیشل جو ہے تو جس طرح مرویو کے فارمز وغیرہ اس طرح فیشیز کے بھی فارمز بنائے ہوتے وہاں پہ ایکوہ کلچر ہوتی ہے ان کو گرو کرتے فیڈ دیتے سب کرتے ان کے لئے پانی وغیرہ ساری ارینجمنٹ کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بڑے بلک میں فیشیز پروڈیوس ہوتی انہوں فیشیز کو بیچتے ہیں اب وہ فیشیز کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ جگہ پہ ان سے دوائیاں فیشیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو مینجرز ہوتے ہیں وہ فیش ہیچریز میں کام کرتے فیش ہیچری کیا ہے وہ والی جگہ جہاں پر فیشیز کو لائی جاتا ہے وہاں پہ وہ ایگز دیتی ہیں اور پھر ایگز سے فیشیز نکل کیا دی بیسیکلی جیسے مرویوں کا فارم ہوتے ہیں اس طرح فیشیز کے فارم ہم فیش ہیچری کہتے ہیں اس میں آپ سٹڈی کرتے فیش کے ہیبیٹیٹ کو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر کوئی جانور انسان رہ رہا ہے کوئی بھی لیونگ اورگینزم رہ رہا ہے اس کے رہنے کی جگہ اس کو ہیبیٹیٹ کیا ہے جینز کیا چیز جس میں ساری انفرمیشن کسی بیلیونگ اورگینزم کی سٹور ہوتی جو کہ ایک اورگینزم سے دوسرے میں جاتی جیسے آپ کی ہائٹ ہو گئی آئی کلر ہو گیا کوئی جنیٹک ڈیزیز ہو گئی جو پیرنٹ سے بچوں میں اور ان کے بچوں سے ان کے بچوں میں جب وہ آپ کے پاس بچلر کی دگری کر لے یا ماسٹر کر لے زوالوجی میں اور اس کے بعد پھر وہ فیشریز میں جا سکتا ہے اس کے بعد اگری کلچر تو بائیولوجس جو ہے اپنا کریئر ایگری کلچر بھی لے سکتا ہے اگر وہ مویشی مال مویشی گوڈ کی کٹل شیپ بفلوز وغیرہ ان سب کا پتا ہو ہین وغیرہ کا ٹھیک ہے تو پاکستان میں کافی زیادہ اگری کلچر یونیورسٹی ہیں جیسے اگری کلچر یونیورسٹی سب سے قریب آپ پشاور یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں پہ پروفیشنل اگری کلچر کورس کر سکتے ہو جب آپ فسی کر لو بائیولوجی میں پری میڈیکل میں تو اس کے بعد آپ اگری کلچر میں بی ایس کر سکتے ہو بہت سی فیلڈ جس میں جا سکتے ہو اب اگری کلچر دیپارٹمنٹ میں بھی کام کر سکتا ہے جو جانوروں کا دیپارٹمنٹ ہوتا ہے جس جانوروں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کی بیماری ہے سب جس کو جانور کا ڈاکٹر ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جس میں دوائیاں بنتی اس کے لئے فوڈ انڈسٹری میں اگری کلچرل بندہ کام کر سکتا ہے کسان بن سکتا ہے اور اگری کلچرل بینکس بھی بنا سکتا اگری کلچرل اسی طرح وہاں پہ کاشت کرنے والی ساری چیزیں موجود ہوتی اچھا پینسلین پینسلین یہ آپ کے پاس دنیا کی پہلی میڈیسن تھی یہ آپ کے پاس سب سے پہلا نیچرل اکرنگ انٹی بیارٹک تھا اس کو سب سے پہلے سائنٹس نے نائنٹین بینٹی ایٹ میں ڈسکور کیا تھا اس کی وجہ سے نیمونیا ہے جس میں لنگز خراب ہو جاتے گنوریا ہے جس میں سیکشل آرگنز میل اور فی میل کے وہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے سب کو پینسلین انٹی بیارٹک کی وجہ سے ٹریٹ کیا گیا تھا سب سے پہلا پیشنٹ اس کو امریکہ میں ٹھیک کیا گیا پینسلین کی مدد سے اور بہت سی لوگوں کی بند ہو گئی کیونکہ یہ جراسیم کو مار دیتا تھا پینسلین کیا ہے سب سے پہلا انٹی بیارٹک جو کہ ڈسکور ہوا تھا ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ کل نیکس ٹیکچر میں پڑھیں گے